ہیون ہوتل ڈیفنس میں منقض ہونے والی تقریب میں معروف انکر پرسن نجم ولی خان، چیف ریپورٹر سٹی ٹوٹی ٹو اسد ساہی، شاہد قادر، لائنر سٹیٹ کے شہزاد یوسف، جمشید یوسف، اکرام جولرز کے حفیظ الرحمان، میجر ریٹائرڈ نئیم تاہر اور کیسر بھٹی نے شرکت کی ان کے علاوہ یونس بیگ، محمد مویز، محمد آسم، محمد رشید، محمد اسلم، عبدالعزیز ڈار، فیصل مقصود، حاجی طیب، شراز علی، شوکت سندو، عمران اسلم اور ملک رفیق سمیت، تاجر برادری کی کثیر تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی ڈیفنس کے تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ڈیلی سٹی ٹوٹی ٹو نے عام تاجر کے مسائل کو اعلی حکام تک پہنچایا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف رپورٹر اسد ساہی کا کہنا تھا کہ ڈیلی سٹی ٹوٹی ٹو نے ہمیشہ تاجروں کو اپنا حصہ سمجھا ہے نجم ولی خان کا کہنا تھا کہ سٹی ٹوٹی ٹو نے صحافت کا ایک ایسا میار بنایا جو کہ کبھی کسی اخبار یا ادارے نے قائم نہیں کیا مہمان خصوصی نوید چودری کا کہنا تھا کہ تاجروں کے مسائل ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے ڈیلی سٹی ٹوٹی ٹو ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتا رہے گا تاجر برادری کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی خبر نہ رہے جو ان کی طرف سے آئے پریس لیز کی صورت میں یا ان کی طرف سے انفرمیشن آئے تو ہمارے ریپورٹر جو ہیں اس کو ٹی وی کے لیے بھی کور کرتے ہیں اور اخبار کے لیے بھی ہر عالم میں فائل کرتے ہیں ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جہاں ہمارا کوئی دوست مشکل میں ہے جسے کسی پریشانی کا سامنا ہے تو ہم اس کی ترجمانی کر سکیں ہم نے ہر نہور کے شہری کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھا فیملی چینل اور فیملی ڈیوز پیپر ہم دیکھے سامنے آئے گا اس موقع پر تاجروں کی جانب سے ڈیلی سٹی فورٹی ٹو کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کیک